السلام علیکم پاکستان ٹیم ایک اور ٹی ٹوینٹی میل جیت چکا ہے دوسرا ٹی ٹوینٹی میل پاکستان ٹیم اپنے نام کر چکی ہے جو بہت زیادہ خوش ہے وہ اس پیڈیو کو لائک کریں اور بھائیہ پیارا سا کومنٹ تو آپ لوگوں نے لازمی سے کرنا ہے میرے کو کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانے کہ پاکستان ٹیم آج کس کی وجہ سے جیتے ہیں کل آپ لوگوں نے کافی زیادہ کہاتا ہے کہ بھئی ملک صاحب کی اچھی بیٹنگ کی بطورت پاکستان کو یہ جیت نصیب ہوئی ہے لیکن آج حفیظ صاحب بابر صاحب اس کے روح پاکستانی جو آپ کی خیال میں پاکستان کو آج جیت نصیب کروانے والا کھلاریا وہ کون سے آپ لوگوں نے ضرور سے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں آج کس فیڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے مکمل احوال کے بارے میں کہ کس نے کتنے رنز بنائے کتنی گیندوں پر کس نے کتنی ویکرز حاصل کی مطلب یہ کہ اینڈ زبردست قسم کے ویڈیوز آپ کے موبیل کے سکرین پر آپ کو ملتے رہے ہیں سب سے پہلے تو اچھی چیزوں کی بات کرتے گا پاکستان ٹیم کے کلاروں کے کافی زبردست قسم کی پرفارمیس تکنے کو مری گیا وہ چاہ پاکستان ٹیم کے پرفیسر محمد عفیظ صاحبوں یافروں بابر آزمین کے جتنی بھی تعریفیں کی جہاں اتنی ہی کم ہے ایون پاکستانی بولنس نے کافی اچھی پرفارمیس کمزر ہے کیا پرفیسر عفیظ صاحب کو میں اس لئے کریڈ بابر آزم صاحب نے بھی کافی اچھی پرفارمیس کمزر ہے کیا پاکستان ٹیم کے زبردست قسم کے کپتان بابر آزم صاحب نے بھی کافی اچھی پرفارمیس کمزر ہے کیا یہ پاکستان کے لئے بہت اچھی بات ہے پچھلے میچ میں ملک صاحب نے کافی اچھی پرفارمیس کمزر ہے کر کے پاکستان کو جیت دلائی تھی جبکہ آج میرے سب سے پرفیسر محمد عفیظ صاحب اور بابر صاحب کی وجہ سے پاکستان کو یہ فتح نصیب ہے کیونکہ دونوں نے اچھی طریقے سے پاکستان کو لے کر چلا مطلب یہ کہ شروع میں ایک وگٹ گر گئی احسانہ لیات جلدی آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونا نہیں چاہیتا ہے پہر حال اب کچھ نہیں کہہ سکتے بھئی اللہ کی مرضی تھی تو جناب وہ آؤٹ ہو گئے جلدی جلدی اور کوئی چارٹ کھیل کر کیونکہ وہ آئے تھے کچھ ایسا کھیلنے کے لئے کہ بھئی میں شارٹ مروں شارٹ مروں پہلا آور آپ کو پتہ گئے مہدی سے کرایا گیا بنگلہ دیش کی طرف سے تو مہدی جب بولیں کرنا ہے تو آپ لگ انہیں دیکھا ہوگا وہ پورے آور میں کافی زیادہ مریشانے کے عالم میں تھے کہ بھئی کوئی شارٹ ملے مجھے میں کچھ چوکش ہو کے مروں مطلب سے کہ پورا آور وہ ڈاٹ کیا لیکن اگ اگلی گیند پہ وہ آؤٹ ہو گئے محمود اللہ نے بہت عالی قسم کا قیچ پکڑا اور بہت عالی قسم کی پرفارمیس رکھی جناب پاکستان ٹیم کے دو بہت عالی قسم کے ایک سینئر اور ایک جونئر بابر آزم صاحب ویسے اب تو سینئر ہو چکے ہیں کپتان پاکستان کے تو ان کی بھی لال جواب پرفارمیس تکنے کو ملیا ہے ایمین پروفیسر محمد افیس صاحب کی لال جواب پرفارمیس آؤٹ ہوئے ساتھ چوکو لگانے میں کامیوبک زبردست قسم کا چھکا بھی انہوں نے لگا ہے ایک سو بائس کھن کا سٹائر کریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو رن آؤٹ کیا اماد بسیم نے بہت عالی قسم کی فیلڈنگ ویسے چڑے گی کیا پاکستان کی بہت سپر پرفارمیس چڑے گی کیا پاکستانی فیلڈرز کی کل بھی ہم نے دیکھا اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سپر فیلڈنگ پاکستانی ٹیم کر رکھی کیا یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھا میرے کال سے پاکستان کیلئے ہو جائے گا بہتر ہوگا پاکستان کیلئے نائم کی بات کرتے ہیں جو نے کافی اچھی پرفارمیس کا مزارے کیا تھا پچھلے میچ میں آج پہلے ہی گیند پر چلتے بنے ان کو شاہین صافریدی نے آؤٹ کیا کیج پکڑا محمد ریزوان نے اگر ہم مہدی حسن کی بات کرتے گیا جو کہ آج گھیلے گی تھی ان کی واپسی ہو رہی تھی بارہ کے انہوں پر نورنس بلا کر یہ آؤٹ ہوئے ان کو آؤٹ کیا محمد حسنین نے کیج پ سٹرائک ریٹ تھا جبکہ یہاں پر اب بات کرتے ہیں لیٹن دوس کی تو لیٹن دوس جو کہ وکٹ کیپر ہے پچھلے میچ میں بھی اتنی خاص پرفارمیس کم زرہ نہیں کرسکے آج بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا چودہ گیند پر آٹھ رنز بنا کر یہ آؤٹ ہوئے ایک چوکہ لگانے میں کامیاب ہوئے ستاون کے ان کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ان کو الپو آؤٹ کیا شداب گان نے حفیف حسین کی بات کرتے گیا تو 21 رنز پر یہ آؤٹ ہو گئے بیس کے اسے ہینوں کا انہوں نے سامنا کے ایک چوکہ لگانے میں کامیاب ہوئے جبکہ ایک زبردست قسم کا چکہ بھی انہوں نے لگا ہے پانچ کے انہوں پر پانچ رنز بنا کر یہ آؤٹ ہوئے اہنموری امین علی اسلام کی بات کرتے گئے ہیں تو آٹھ رنز پر یہ آؤٹ ہوئے چار گنوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چوکر لگایا انہوں نے اب ذرا بات کرتے ہیں جب آپ پاکستان ٹیم کے پیسرز کی پاکستانی بولرز کی کیونکہ پیسرز میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ بہت عالی قسم کی پرفارمس کمزر ہے کر رکھے خاص کر پاکستانی پیسر بگلہ دیش ٹیم نے پہلے کلتے ہوئے بیس آورز میں ایک سو چوتیس رن چکور کیے چھے وکٹس کے نقصان پر پاکستانی بولرز کی بات کرتے گئے چاہین 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 چاہ احمد نے یہ کور کر رہا ہے بارہ نازد یہ کسی کھلاری کو انہوں نے بھی آؤٹ نہیں کیا فالو وکٹ کی بات کرتے گا تو جناب فالو وکٹ میں ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملا پہلے وکٹ پانچ دوسری وکٹ بائیس تیسری وکٹ اکتالیس چوتھی وکٹ چیاسی پانچو وکٹ اکسو سترہ چھٹی وکٹ اس کو چھبیس کے سکور پر گری پہلے آؤٹ انہوں نے کھلاری تھے محمد نائی دوسرے تھے مہدی حسن تیسرے تھے لٹن دوس چوتے تھے افیف حس پانچوے تھے تمہیم اقبال چھٹے تھے محمود اللہ کچھ اس طریقے کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی بنگلہ دیش کی اور پاکستانی بولرز کی بولنگ اب ذرا بات کرتے ہیں پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو جناب کیا بات کروں مطلب یہ کہ جتنی بھی تعریفیں کروں اتنی کم ہے بابر آزم صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے کی آج کل بیٹنگ کر رہے ہیں بہت سپر پرفارمس پہلے لوگ کافی زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے بابر آزم بہت سلو کھیلتے ہیں بابر آزم تیز نہیں کھیل سکتے بابر آزم ایسے نہیں کر سکتے بابر آزم ویسے نہیں کر سکتے لیکن بابر آزم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت تیز کھیل سکتے اور آج انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا بہت تیز بیٹنگ کا مزہر ہے کہ شروع سے ہی ان کے قوم پہلی گیند پر یار فل ٹاس کرائی تھی سفیل اسلام صاحب نے تو پہلی گیند پر انہیں چوکہ مرا بابر آزم صاحب نے بہت عالی قسم کا ویسے بہت خوبصورا ش شارٹ کے اتنی ہی کام ہے بابر آزم نے بہت سپر بیٹنگ کا مزہر ہے لیکن ایک خاص بات ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی احسان علی صاحب کی میرے کیال سے وہ اتنے خاص پلیئر ہے نہیں کیونکہ وہ پہلے دو میچز میں ایک میچز میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھی پلیئر کیسا ہے شردیل کن کو ہم نے دیکھا میں پتہ چل گیا تک بھئی اس پلیئر میں جان ہے ٹیلینٹ ہے بہت علی قسم کا کھلاری ہے ویسے ان میں بھی کافی اچھا ٹیلینٹ ہے آخر قسم میں جیسے شامل کیا گیا لیکن اس طریقے کے یہ پلیئر نہیں ہے جس طریقے سے فخر زمان ہو گیا کامرہ نکمل ہو گیا یا فرشدیل کن مطلب یہ کہ یہ ونڈے کے پلیئر لگتے گیا اور ایسا ہی کچھ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو شاید مل سکتا ہے بیرل اب بھی کہنا کچھ قبل اس وقت ہوگا آج یہ سات گینوں پر کوئی رنڈ نہیں بنا سکے اور یہ آؤٹ ہو گیا بلکل سے ہی سننے کے کہ سات گینوں پر کوئی رنڈ جنہوں نے نہیں بنایا شیف الاسلام کی گیند پر یا آؤٹوے محمود علی نے کیچ پکڑا صرف واحد آؤٹ رنڈ اکلاڑی جہیں تھے اس کے روا پاکستان کے کوئی وکٹ بھی نہیں گری مطلب یہ کہ اگر یہ بھی نہ آؤٹ ہوتے تو پاکستان دس وکٹ سے جیس سکتا تھا بیرل ایسا ہوا نہیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے بابر آزم صاحب نے چیاسٹرن سکور کی ہے چب والی اس کے ان کو سامنا کرتے ہوئے سات چوکر لگا ایک زبردست قسم کا چھکا بھی دیکھنے کو ملا ایک سو پچاس کا سٹرائک ریٹ ہمیں دیکھنے کو ملا بہت سپر سٹرائک ریٹ تھا یا جتنی بھی تعریفیں کروں اتنے ہی کم ہے سٹرائک ریٹ کی ایک سو پچاس کا سٹرائک ریٹ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا تھامانسہ ہے بابر آزم کا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھی بابر آزم اچھے بیٹس میں نہیں یا بابر آزم اچھی بیٹنگ کا مزارہ نہیں کرتے یا پھر بابر آزم بہت سلو کھلتے گئے ان کے موں پر میرے کل سے بابر آزم نے زندناتے دار تھپڑ مرا ہے شاید ایسا میں کہوں تو کہنا بالکل غ لوگا اس کے لئے حفیظ صاحب کی بات کرتے ہیں جو کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سینئر کی واپتی نہیں ہونے چاہیے اب انتالیس سال ایج ہے حفیظ صاحب کی ملک صاحب تھرٹی پلس ہے تھرٹی فائیو پلس ہے سوری تو ان کی پینتیس سال سے زیادہ ایج ہے تو بھئی آخر ان کو کس بجا سے شامل کیا گیا پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ ہم ملک صاحب کی وجہ سے جیتے ہیں لیکن آج ہم نے دیکھا کہ پروفیسر محمد حفیظ صاحب کی تبہ ہی بیٹن اگر ہم پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں تو سولہ پوائنٹ چار اوورس میں پاکستان ٹیم نے ایک سو سینتیس کا آکڑا عبور کیا مطلب کہ عبور تو نہیں کہ ایک سو سینتیس پاکستان ٹیم نے بنائے اب ذرا بات کرتے ہیں چلا بولنگ لائن اپ کی بنگالیوں کی بنگلہ دیش کی سوری بنگلہ دیشی مسلمان بھائیوں کی تو مہدی ایسان نے چار اوور پھینکے اٹھائیس رن دیا کسی کلالی کا اوٹ نہیں کیا شیف الاسلام کی بات کرتے ہیں تو تین اوور میں ستائیس رن دیا ایک کلالی کا اوٹ کیا الامین حسین کی بات کرتے ہیں تو تین اوور پھینکے انہوں نے سترہ رن دیا کسی کلالی کا اوٹ نہیں کیا مستفیز ورحمان کی بات کرتے ہیں تو تین اوور میں انتیس رن دیا کسی کلالی کا اوٹ نہیں کیا امین علی اسلام کی بات کرتے ہیں تو دو اوور انہوں نے پھینکے سولہ رن دیا کسی کلالی کو انہوں نے بھی اوٹ نہیں کیا عفیف حسین کی بات کرتے ہیں تو ایک اوور پھینکا اور سولہ رن دیا محمود اللہ کی بات کرتے ہیں تو چار گیند اوپر تین رنز بنار نے دیئے انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان ٹیم اس میتھ کو جیت چکی پاکستان کی وحد اوٹرن و اکلاڑی تو جدیو احسان علی صاحب تھی جو کہ چھے پہ پاکستان ٹیم کو پہلا جھٹکا فالو وکٹ کے بات کرتے ہیں تو چھے پہ پاکستان ٹیم کا پہلا نقصان ہوا پاکستان ٹیم جیت چکا میں تو بہت زیادہ خوش ہوں آپ دہائیں یا فرن نہیں آپ لو کومنٹس میں بتا سکتے گا پاکستان اگر جیتتا ہے تو یہ الگ ہی فیل ہوتا اور اپنے ہی ہوم گراؤڈ میں جیتے تو بھئی مزہ تو دوبالہ ہی ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ سمیں دیکھنے کو ملایا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی ایسی کی پرفارمس رہے گی اور پاکستان ٹیم ایسی کی پرفارمس کم زیرہ آگے بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ سمبہ انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو میں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی زبردست قسم کی ویڈیوز آپ کی مبلک سکرین پر آپ کو ملتی رہیں تو اپنا بہت سارے کیا رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت سارے کیا رکھے گا میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان ارمی پہندہ بات اللہ ہم سب کا حمیو ناصر ہے